پانچویں پوائنٹ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھنا چاہتا ہوں اس آیت میں ایک بہت پیاری بات کہی گئی ہے سورہ نحل میں آیت سورہ سولہ آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے فرمایا من امیل سوالخن جو کوئی نیک کام کرے گا من ذکرین او انسا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہوا مومن بشرت مومن ہے جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو بشرت وہ مومن ہے فَلَنُغْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اسے ایک بہت پاک زندگی دے دیں گے حیاتًا طیبہ دے دیں گے ایک بہت اچھی زندگی دے دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَحُمْ بِيَحْسَنِي مَا قَانُّي عَمَلُونَ اور اسے اس کا بدلہ بہترین عامال کے مطابق دیں گے تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دو اناموں کی بات ہو رہی ہے حیاتًا طیبہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَحُمْ بِيَحْسَنِي مَا قَانُّي عَمَلُونَ ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین عامل کے مطابق دیں گے یعنی دو عمل کی بات ہو رہی ہے تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اتنا پیارا پوائنٹ بتایا ہے وہ بولتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو پہلا بدلہ بتایا گیا ہے وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے حیاتًا طیبہ اور جو اللہ تعالی نے بتایا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے حیاتًا طیبہ کس کے لیے من عمیلہ صالحان جو نیک کام کرے گا چاہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن بشرت مومن ہے ایمان کے بغیر نیک کام تو کام نہیں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارا پوائنٹ کیا ہے نیک عمل اب اگر آپ کو پریشانی لگ رہی ہے تو اپنے عمل کا جائزہ لو آپ کو کچھ پرابلم لگ رہا ہے اپنے عمل کا جائزہ لو میرے بھائیوں عمل کا جائزہ لیں گے کہ میں کہاں ہوں میرے عمل کیسے ہیں تو کتنے سارے گناہ جو ہوتے ہیں ان کی ویعہ سے ٹینشن ہوتا ہے یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی پہچان کیا بتایا اذا ہاں کافی نفسی کا شئی کوئی چیز تمہیں دل میں چپ رہی ہے وقریح تائیت تلی آلیہ ناس اور تمہیں یہ برا لگے کہ اس کو معلوم نہیں پڑنا چاہے تو یہ کیا ہے گناہ کی ڈیفنیشن میں سے ہے گناہ کی ویعہ سے ٹینشن ہوتا ہے پتا ہے نا آپ کو دل پہ کیا ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں تو دل کو کیا ہوتا ہے کانت نکتتن سودا فی قلبی اس کے دل پہ کالا نکتہ آتا ہے ایک سرے میں دیکھے گا سیٹی سکین میں آئے گا لیکن حدیث کی روشنی میں ہے کالا نکتہ ہے اور توبہ کرے فَإِنْ تَعْبَ وَنَزَا توبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے وَحُتَغْفَرَ اللہ سے معافی مانگے تُقِلَ قَلْبَهُ اس کا دل پھر سے چمک اٹھے گا فَإِنْ زَادَ زَادَت اگر گناہ زادہ کرے گا اور زیادہ کالے نکتے بڑھتے ہیں کہاں سے چین ملے گا اسے دل کو جس کا دل کالا ہے اس کے دل کو کہاں سے اتمنان ملنے والا ہے تو میرے بھائیوں توبہ کرنا گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا تو دل کو بہت سے کون ملتا ہے دل کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ سے دوری انسان کے لئے پریشانی کی ذریعہ ہے تو میرے بھائیوں پوائنٹ نمبر پانچ ہمارا ہے عَمَلُ السَّعَلِخ آپ کو پتا ہے سورة الاسر میں کیا آیا ہے وَالْأَصْرِ وَقْت کی قسم اللہ تعالیٰ انکھائیے یقیناً انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے نقصان خسارہ کونسا نقصان خسارہ آخرت کا تو ہے ہی لیکن خسر جو ہے وہ دنیا کا بھی تینشن پریشانی پریشان مر مر کے جی رہا ہے مر مر کے کتنا لوگ ہیں مر مر کے جیتے ہیں ایسے ہی جیتے ہیں پھر مرتے ہیں اور وہاں ریال عذاب شروع ہوتا ہے پھر ان کا یہ دنیا بھی خوشی میں نہیں رہتی مر مر کے پریشان جیتے ہیں اور میں بھائیوں بچانے کا فرمیلہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمیں شیئر کرنا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تو پانچپاہ نمبر پوائنٹ کیا ہے عامل السوالے نیک عمل سے کیا ہوتا ہے اتمران ملتا ہے